7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 کراچی کراچی لبوں پہ ایک ہی نام ہے کراچی میری جان ہے یہ شہر ہے جنون کا یہ کھیل اپنی شانت کے کراچی کراچی لبوں پہ ایک ہی نام ہے کراچی میری جان ہے یہ شہر ہے جنون کا یہ کھیل اپنی شانت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپرائٹ ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی صرف ایکسل ڈبلیو بی بائی ہیمانی اینڈ ڈالنس پاکستان سپر لیگ میں آج اس لمحے ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی جب پی ایس ایل کی اس تاریخ میں پہلی مرتبہ کراچی کنگز نے ملتان سلطانس کو شکست دے کر پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے لیے کالفائی کر لیا ہے اہلیان کراچی کو اور تمام در کراچی کنگز کے مدداؤں کو اس کی بہت بہت مبارک باد ہو کہ کراچی کنگز اب پی ایس ایل کی اسٹری میں پہلی مرتبہ فائنل کھیلنے جا رہا ہے ملتان سلطان کو اس مقابلے میں شکست ہوئی ہے لیکن ملتان سلطان ابھی اس ٹارنمنٹ سے باہر نہیں ہوا ابھی جو میچ جاری ہے لاہور و مقابلہ پشاور جس میں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پشاور کی پوزشن مضبوط ہے اس میچ کا جو بھی فاتح ہوگا اس سے کل ملتان کا مقابلہ ہوگا رات آٹھ بجے پاکستانی وقت کے مطابق اور پھر اس میچ کے وینر کا کراچی کنگز سے مقابلہ ہوگا فائنل میں دیکھئے کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر ہم ابھی کے میچ کبھی کوئکلی اگر آپ کو اپ ڈیٹ دے سکیں جو کہ جاری ہے لاہور بمقابلہ پشاور کی جس میں 171 رنس کا ٹارگٹ دیا ہے لیکن کراچی کنگز کی سیلیبریشن جس سے پہلے شروع ہو گئے ہیں اور یہ باسد علی صاحب اور چنویر صاحب کراچی کنگز کی فتح باسد بھائی کو کیا ہوگا باسد علی صاحب باسد علی رہی بہت بہت مبارک ایک بار پھر کراچی کنگز کے تمام ترمیدہوں کو پی ایس ایل کے فائنل کیلے پیوالیفائی کیا ہے کراچی کنگز اپنے ہم نے گھروں میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہم نے گھروں میں بیٹھے ہیں سب لوگ تاریاں بیٹھے دیجیے کراچیکنگ کے لئے آپ لوگا بہت شکریہ 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 باسد علی صاحب اور تنویر صاحب باسد بھائی آپ کو یہ کیا دیکھیں چیلیبریٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میں نے ٹی شرٹ بہل لے یہ آپ کیا باسد بھائی یہ باسد بھائی بچہ حسن اس کی ہسی ہی نہیں رکھ رہا میں حسن میں عمر ہوئی سانس چڑھ گئی ہے اب میں دو عور سے زیادہ ناچ نہیں سکتا تو آپ کیوں اتنا مطلب یہ آپ تو بہت ایکسپریشنلس آدمی ہے باسد بھی کیا ہوگی آپ کو آج ابھی آپ نے ان کا اصل نانسی دیکھا یہ ابھی تھوڑے سا خفہ تھے کوئی نراز کیوں تھے آپ آپ شہ گفتہ کی مہندی میں تھے نہیں میں نہیں آسکا تھا آپ نائلہ کی ڈھولکی میں تھے تھوڑا لیٹ ہوگیا تھا آپ شہناز کی مائی ہوگا تھے سب کا اس سوال سے کیا تعلق ہے باسد بھی میری پرفارمنس سے تعلق ہے دور دور سے لوگ ان کا ڈانس دیکھنے آئے اور دور دور سے دیکھ کے چلے گئے اچھا وہ مزہ نہیں آئے نا مطلب وہ دیکھ رہے ہیں باسد بھی نہیں آئے تو وہ ہی سے واپس ہوگا لیکن آج بہت خوش ہوں ہے اور بہت زیادہ مجھے اتمنان ہے لیکن ابھی بھی پوری خوش ہی نہیں ہے تنویر بھائی آپ پورے خوش کب ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں میں ابھی بھی پورا اس لئے خوش نہیں ہوں کیوں کہ بشاور ظلمی امام علاق کی ٹیم اے امام علاق نے بڑا اچھا کھیلا ہے آج تو کمال کر رہا ہے اچھا تو نہیں کھیلا اچھا تو mnie جاتا اچھاaa 매fer 30 run اس کی ٹیم میں بنا لیاін اس کی ٹیم میں منایا اس نے کیا کیا اسے رن نی بنائے اسے ہنن رن نہیں بنائے اس نے اسے چکے شکے بات اچھے باتない میں اس کو پرچی کروں گا آپ ذکلہ کہلے میں اس کو پرچی کروں گا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں پہلی مرتبہ ہرلمہ پرجوچ پہ آگے بہت اچھا لگ رہا ہے پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ پہلے تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو جناب یہ ہے سب کی صورتحال ہم ذرا اس سے پہلے کہ ماہرین کی تجزیل ہیں ہمارے آج کے میں مہمان کا بھی چاہتا ہوں کہ تاروخ پر آ دوں کیونکہ اس تاروخ کے مطاد نہیں ہے آپ نے ان کو بے بہار بے شمار ٹیلیویزن سیریز میں دیکھا ہے ڈرامو میں دیکھا ہے فلس میں دیکھا ہے ہوسٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک مہمان کی ایسیت سے دیکھا ہے اور یہ ساری خصوصیات تو ان میں ہیں لیکن میں نے جتنا ان کو فالو کیا تو میں نے ان کو اگرچہ میری ملاقات باقاعدہ پہلی ہے لیکن میں نے ان کو بہت ہی ایک ڈیسنٹ تو ہی لیکن بہت ہی میں نے ان کو با اخلاق اور ایک بہت ہی آجی جی سے بھرپور انسان پایا جو کہ مجھے بڑی زبردست بات لگی اور ان کو اور بہت ساری کامیابیاں نصیب ہوں ہمارے آج کے مہمان سمی خان سر السلام علیکم بلکل ٹک ٹاک سب سے پہلے تو تمام کراچی والوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج کراچی کنگز نے کمال کی ہے یہ دن دیکھنے کے لیے ہم نے بڑے سالوں انتظار کیا ہے ہر ٹورنمنٹ میں یہ ہوتا تھا باسے بھی آؤٹ ہو جاتے تھا مدواجیب لیکن آج جو مائچ دیکھا ہے نا تو میری تو پردکشن ہے مطمئن ہے باسد بھائی آپ چونکہ ایک موقع ایسا تھا جب ہمیں یہ لگا مجھے تو کمس بے لگا کہ ٹھیک آپ ٹائم پاس کرنے کے لئے دل خوش کرنے کے لئے میچ دیکھ لو ورنہ نتیجہ تو واضح ہے کراچی جیت جائے گا اس کے بعد تو جو حلق میں آیا ہے میچ کہ مطلب لگا کہ بھائی تو گیا میچ کیا ہوئی؟ ایک منٹ بعد سنے ہاں دی تنیل ہم یہاں بیٹھے ہیں جھاکمان نے آیا ہے میں کہا دونوں سے بات کرنے کے لئے فیصلہ کرنے کے لئے اصلی کون ہے؟ وسیم دس سال ہو گئے ہیں دس سال سے ہم یہاں بھی یہ کرکٹ کا مائچ کرنے کے لئے کرکٹ کے پرام آتے ہیں آپ اور اس میں ہم آتے ہیں بیٹھتے ہیں دو منٹ بولتے ہیں چلے جاتے ہیں میں آپ میں میں الیون تھاور روست کر رہا ہوں اور آپ کو اس میں گیس کرنے کے لئے اور دو منٹ بول کرنے کے لئے باقی سارا میرا شوہ ہے کیسے لگے گا؟ دس سال سے ہمیں لگ رہا ہے آج ہم بولیں گے آج اور کوئی نہیں بولیں گے میں بات کرنے کے پر فیصلہ کروں گا کہ اصلی باسدری اور تنویر کو آنے ہیں میں کنفیوند ہو درہا توس سے فیصلہ ہوں نہیں تو میرے خیال ہے ڈانس سے کر لو مقابلہ دونوں کپڑڈ دانس کر لیے سے کھڑے ہو جائے چلے باسد بھائی چلے چلے باسد بھائی چلے میرے تنویر سے تو بھی مقابلہ ہے آج ہے آج ہے دونوں کپڑڑا ایجا ہوا آج ہے 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 موسیقی اور ہم ہر پی اے سل نے بڑی خواہش رکھتے تھے کہ کاش یہ دن آئے اور الحمدللہ دن آیا ہے اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا اور بہت جلد آئے گا کہ جب ہم فاتح بنیں گے پاکستان سپر لکھیں آپ لوگ کی بھرپور تعلیوں میں جو کہ آپ لوگ گھروں پر بیٹھ کے بجائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کینگز کے اونر جناب سلمان اقبال صاحب السلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ وہ کہتے ہیں نا ہم فائنلی پہنچ گئے ہیں ہاں صحیح بات ہے تو میں کہوں کہ خوش تو بہت ہوں گے آب آج میں پہلے خوش تھا پھر دکی ہو گیا پھر خوش ہوا پھر دکی ہو گیا فائنلی خوش ہو گیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایسا بیوور جب گھر بیٹھے دیکھ رہے تھے اور ایک ایسا سٹیج تھا کہ جب کومنٹیٹرز کی بھی کومنٹری کا خلاصہ یہ تھا کہ اب تو بس کراچی پہنچ گیا فائنل تک یہ اس کے بعد جو بازی پلٹی تو آپ کا ہارٹ بیٹ میرا خیال ہے آج اس ایک گھنٹے اور چالی سوالے میں ٹھیک تھاک دفعہ اوپر نیچے ہو گی ایسا ہی تھا؟ آپ یکین نہیں کریں گے کہ میں ساتھ میں چفتر میں آگیا تھا واپس ماش دیکھتے ہیں میں آردے مائچ پر آگیا تھا اسٹیڈیم سے واپس آگیا؟ ہم واپس آگیا کہ نہ ہم پیچے اتر سکتے تھے نہ ہم پیچے اتر سکتے تھے نہ ہم پیچے سکتے تھے سکتے تھے تو میں آگیا پیچے ہیں میں باتا کام کر کھارا جیت گیا یہ خبر دے ہیں جیت کا مناسب لے یہ کاراچ کیکز کے لئے کا اثنان یہ جب آپ نے دفتر آگیا کیا ساتھ مجھا پھر آپ نے دفتر آگیا پھر کیا گیا میں نے کہا چھو رہا آپ پوچھ کام کر لیتے ہیں کچھ کام کر لیتے ہیں صحیح ای سب دفتر پوچھ گیا اور یہ پیچے ہم نے دیکھا چادوک بابر رضافرد اس کے بعد جو ویدے باست گرنش ہوئی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہارٹ بیٹ جو ہے نا شاید دو سو کاؤس کر چکی تھی اللہ اکبر اور یہ حال تھا کہ شاید مجھے اس کی روزے شک کرونا ہو گیا ہے سمنا میں ادھر ایک لمحے آپ پلیز میرے ساتھ آئیے کیونکہ میرے ساتھ آج کے اس سارے ایننگ کے میچ میں بڑا اہم کردار ادا کرنے والے اماد بھی موجود ہیں اماد وسیم صاحب مستانہ علیکم اماد مالیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں اماد کی آواز بہت زاری آری دوبارہ اماد اگر آپ میں یہ سن پا رہے ہو تو بتائیے گا یہ آپ تو اس وقت تھے وٹنس کر رہے تھے کریس پہ کھڑے ہوئے یہ سارا منظر جب میت یہاں سے وہاں جا رہا تھا پھر آپ اس کو وہاں سے دوبارہ یہاں لائے وہ کیسے مومنٹ سے وہ ہم لوگ ہاتھ پیٹ اپری رکھتے ہیں سب کی میں نے تو میں کہا تھا کہ آج میٹنگ میں ایک بار میں نے کہا کہ ان کے دیکھتا ہمیں کھڑے ہیں فنس کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں تو ہمارا چین کو لنما چین میکلاً ہوں تو ہمارا چین موسیقا اور ہمارا چین موسیقا ہے تو ہمارا چین موسیقا ہے خبت کی طرفی کے لئے ہی ہم کیلے گے رزلٹ جو بھی ہے اور تینوں کے لئے کھلیں گے ستیم جوں پر کھرے گرنے میں بہت ساتھ کیا میں یہ سبسل کہنا جاؤں گا جس طرح میں کچھ چیزیں 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 ہوں آج بھی نے انکلیمیٹ کیا اور میرے لئے برد کیا ہے اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اسے جو چیزیں 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 چکھائیں ہیں صحیح ہے اس کا جتنا شکریہ دا کیا جائے کہا میں compassionate salm shinee سلما بھی اس میں فائنل کا vraiکہ آج کے اوام علیکم مجھے دیکھا تھا بجمت한 مجھے بہت کسی سے جانم لیکن لگنا بڑھے جو یہ مجھے ہمجے ہے میں میں Song میں ہمار اس کے اذنے ہاتھ کے روح Aven practise ساکتے ہیں مت کے امیاد اور بابر کریس پہ تھے مجھے یقین تھا کہinka ہم اس کا اصحاد در ب doom کیا کہ بابر اernagod روح اپنے genuine آپ خود دفتر میں ہوتے ہیں آپ پوس لڑکوں سے میں نے کہا تھا کہ جب تک اماد کریس پہنے میں نے یہ لڑکا کر جائے گا میں نے اس کے اوپر میں نے پانچ سال بحثہ کیا ہے اور نہ مجھے آج تک بابر آزم نہ آج تک اماد وسی نہ آج تک مجھے محمد آمر ان تینوں نے مجھے آج تک کبھی زندگی میں نراشتی کیا وہ آج ان تینوں نے مل کے نحجتا ہے اور جاں بالکل احسائی ہے مل کے بابر کے پیسٹ اماد کے لانس بابر چوکا اور محمد آمر کا امیزنگ اوور یہ تینوں نے یہ تین لڑکے میں ساتھ بے من سے ہیں اور ان تینوں نے مل کے آج کارچکنگ کو جتایا ہے اور کارچکنگ نے جو سوشیا ہے میں بتا رہا ہوں کہ میں بس چلتے پرتے چلا گیا کہیں پہ وہاں پہ صرف یہ بات رہی تھی کارچکنگز 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 اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا اور میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا جا 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 اور میری میں کی میڈنگ میں جانے والا تھا اور میری واتس اپ ویڈیو پہ بات ہوئی تھی دینوں سے اور دینوں مجھے کہہ رہا تھا کہ سلمان کیوں نے دو آئیڈیا ہاں پتا ہے اچھا اور ایک گھنٹے کے بعد مجھے پرچے آتی ہے ایک پرچے آتی ہے کہ میرے پون سے باہر تھے مجھے پرچے آتی ہے اس پرچے میں لکھاوا تھا دین جونز پاسٹ اوے کارڈک اریسٹ آپ کسی میڈنگ بغیرہ میں تھے اس وقت ہاں میں سلاوات مجھے کہ کسی میڈنگ میں تھا اور وہ مجھے آج تک وہ بات نہیں پھولتی کہ ایک گھنٹے پہلے میں نے اس سے بات کی اور اس وقت آپ کو یہ بات بلکہ ظاہرہ بلکہ ناقابل یقین لگی ہوگی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں مطلب میں اس وقت میڈنگ چھوڑ کے میں بہار ٹکلا ہوں میں ہوں میں خوب کیوں پھولا اور میں نے پلی چپ چھوڑ دونیا دیکھری ٹوٹر کو پہ وچائپ پہ ہر جگہ پہ دین میں بات ہونا تو انشاءاللہ ہم کپ جیتیں گے انشاءاللہ کو کپ On consuming کپ اور انشاءاللہ کپ ہیں کپ وہاں سے آپ نے مطلقا Toni کا مجھے لگے بابا ہے این د� پیچھے لگے یہ میرمانی کر میں میں ہم کارسے ہوں ام بائیوں بے اوальے ٹیم ہاں کہ میں شاءاللہ میں سکتا ہے انشاءاللہ Thank you very much and congratulations بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکباد صاحب proud donor of Karachi kings اور احمد وسیم تو میں دکھیں باسید بھائی سے بات کرنے دی میں آجا ہے یہ تبدیل سب آئی ہے یہ صحیح ہے یہ اس سے آئی ہے سلمان بھائی جب گرانڈ چھوڑ کے آفس گئیتا ہے کہ ہم ماجد کے آنے تو جب ہمارے دوپلکیٹ بھائیں تو ہم ادا راک ہیں ہم نے آجا یہ کرتے ہیں صحیح ہے لیکن تنویر بھائی ہم بابر آزم پہ بہت زیادہ ریلائے تو نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک گھڑکا چل گیا تو نکل گیا سوڑا سا دیکھنا پڑے گا پاکستان ٹیم بھی ہاں ہر جگہ پہ بابر آزم یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے آئیڈی ہے کہ بابر آزم کسی ٹائم بھی کسی ٹیم کی طرف سے بھی کھیلے گا اس کی فارم بہت اچھی ہے یا سب یہ سوچنے کے یہ پلیر ایسا بس یہی نکال جاگا ہے اب آپ دیکھیں بابر آزم آؤٹ ہوا کھیلا بہت اچھا کھیلا بہت اچھا اگر وہ شروع میں آؤٹ ہو جاتا پھر بہت پر بہت اچھے پر بہت اچھے پر بہت اچھے پر یہ دیکھنا بڑی مجھے سکتا ہے اور میں آپ کو اپریشیڈ کرتا ہوں مجھے- آپ میری نکل کر رہے بھائی اسے اصلوں مجھے، اسے اصل والی انکر고ن ہیں اور نقل والے دوہر اسے اسل soient انکر و نکلی والے کون ہیں اسٹر اصلے اور اسٹر؟ اس鼻 Formula و اسٹرل شنان knockلالاں اسل والی وہ نقلی والے اس ہے اصلور اسٹر کو محمد بلکل معلوم دار مطمئن یا AMہم آپ ہمم جانتے ہیں Reporter ٹن پکن سبحانی drafted کے متمن نہیں ٹون پی آس Pig میں پی آسیل سے متمن نہیں ہوں میں پی س٦ل سے متمن نئے ہو میں پاکستانی سیاست سے مٹمین نہیں تنسان آپ آئلمی سیاست سر مٹمین ہیں نہیں نہیں ٹن اس دنیا بتação بہتانی ہے کاراچین فاہارشatellیان ایک یہ کاراہ бесنی ہے اس کو مٹمینہ ہوں کہ مips سلام سے ایک وزروس اور بیر ایک اور سچا پیار ہی نہیں مل رہا کاراچین داری کو بھی یہ براہ ایک ہے فیکٹ ہے یا نہیں ہے یہ مجھے میرا ڈوپلیکیٹ بتا دے گا فیکٹ ہے یا آپ کو بتائیں میں پی اے سل کا گانا یہ پہلے میں نے گانا تھا آپ نے گانا تھا وہ تھا نا کہن دی برسات وے نا جامیہ جرات وے او دل میرا چلا ورندہ نہیں ہے آپ یہ کہلے والے پی اے سل کے لئے یہ ہی تو گانا تھا پی اے سل کی جان کیسے چھوٹی بیر آپ سے پہلے کراچی کے لڑکوں کو چانس نہیں مل نہیں ملا چانس وہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں پھر اس کے بعد دیا لوں نے آلی عظمت پھر کیا ہوئے پھر کیا ہوئے دیکھا آپ نے یہ میری ڈوپلیکیٹ لے بہتھا ہے یہ تاہید کریں گا میری ڈوپلیکیٹ سر میں آپ کے ڈوپلیکیٹ لے چاہتا ہوں لے سکتا ہوں میں کرسکتا ہوں تاکہ یہ بھی ذرا سیکھ جانا ہے تو سر آج وہ وائیڈ بالز پر بڑی بات ہوئی ہے ایک آخری آور کی جو سیکنڈ لاز بالز جس کو اماد نے چھوڑا کہہ دیئے وہ بڑی بائیڈ بالز پر دیکھا بھی تیتے درہ بیورز کو بھی سمی بھائی آپ بھی دیکھیں گا دیکھائیں گا جناب آخری آور کی سیکنڈ لاز بالز پر جس کو وائیڈ نہیں دیا گیا یہ اچھا بارال کومنٹیٹر جس کی مہنا آباز سنے وہ کہتے ہیں کہ اچھا دیسیشن ہے پھر ہمیں ایسا لگا کہ سوپر آور میں بھی بھی ایسی بالز پر جس کو وائیڈ بال بول کہا گیا وہ Hasan والی بال بھی دکھا دیں پھر تجزیہ ب sperm جناب وہ انکتر ہی گیا اسکہ آور کی دکھایا گیا اور اور مروں میں اگلی آمیر کیا گا تکہا رہ خہ very ہو گیا یہ بول جس کو وایڈ قمی ہے ایک آروا قال آfour ن suspects اس کو یہاں کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ امپائر نے یہ دیکھا ہو کہ اماد اسیم تھوڑا سا نیچے اترہ ہے لیکس طرف گیا ہے اس نے ایک ایج دیا ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑی وائٹ تھی آپ ہیں مطمین اسے تین وائٹ بولیت تھی اور اماد نے ایم آنیم صحیح چھوڑی تھی تک کر کے لیکن وہ وائٹ بول نہیں دیگئے فائنل بتاتے ہیں کہ کراچی کنگز کو فائنل سے پہلے سب سے زیادہ کسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے سلماد بھائی نے جواب دے دیا آپ کو دے ون سے یہ تینوں میں ساتھ تھے انہوں نے تینوں نے اماد واسیم اور امیر اور یہی فائنل کے تینوں پہ ان پہ فوکس کیا جائے دوسروں کا زیادہ چانس ہے اچھا پر فوکس ان پہ ہوگا دوسروں کا زیادہ چانس سر فوکس ان سب پہ ہوگا لیکن جو باقی پلیئرز ہیں ان کو بھی پر فوکسہ ڈالنا ہوگا اب بتا جلے گا اسیلی کون ہے اب میں انہوں نے لگا ہوں پریڈکشن کل جو ہے نا میچ ہے کراچی کنگز تو پہنچ گیا نا اب ملتان سلطان کا میچ ہے ابھی جو میچ چل رہا ہے اس کی فاتح ٹیم سے جناب باسد بھائی پتائیے کل کا میچ کون سی ٹیم جیتے ملتان کا لہور یا ظلمی شرک یا پشاور جیان جیانے کل کا میچ کون سی ٹیم جیتے جس طرح کی نیشنل اسٹیڈیم کی پچ اور سیم ہے نا ہا اس کو دیکھتے ہیں پھر موسم کو میں نے نظر رکھے ہیں اچھا ٹائم بیز ہے میں رات آٹھ بجے کا ٹائم ہے رات آٹھ بجے کا ٹائم ہے کون جیتے گا بسال میں شان مسود ایک سایٹ پہ ایک سایٹ پہ کپنین جیتے گا کراچی کنگز میچ جیتے گا باسد بھائی کل کا میچ جو ہوگا نا کل اس کا پوچھا ہوں کہ وہ میچ کون جیتے گا میں نے آپ کو بتایا تننو میں باسد بھائی کی اس بات سے بلکل اگری نہیں کرتا لیکن میں اگری کرتا ہوں کل دیکھیں ماچ کون رہا ہے کراچی کنگ جیتے گا یہ بلکل ہوم گراؤنڈ کا فائدہ اندازہ ہے کہ آپ لوگ کراچی کنگز کو سپورٹ لیکن یہ کیا سپورٹ ہے کراچی کنگز کا بیچ پرسو ہے آج ہو گیا نہیں پرسو آنے والے کراچی میں کراچی کنگ جیتے گا وہ تم ہوگئی آج سے آج وجہ سے گیارہ وجہ کی درمیان آج وجہ سے گیارہ وجہ کی درمیان مچ ہوگا ملتان کا کسی اور ٹیم کے ساتھ ہوگا ملتان کا لاہور یا پشاور سے کراچی کنگ انشاءاللہ میں بتا رہا آپ نے بلکل صحیح بات بولی اصلی تنویر تو ایسا نہیں بات ہوگا اصل میں ان کو نہیں بتانا میں آپ کو سکھاتا ہوں یہ ہمارے چھوٹے شدادیں ہیں کیونکہ ہم دونوں کا بھی بڑا سخت مقابلہ بلکل دیکھا ہے سارے پیڈکشن ہوتی ہم دون کی تو آج کی پیڈکشن تو ہم دونوں کی تھی کہ کراچی کنگ جیتے ہیں ابھی جو میں چل رہا ہے اس میں ہماری پیڈکشن الگ الگ ہیں لیکن ہم نے دارک شاپ کی ایک ویڈیو برامد ہوئی ہے جو کہ ہوتل کی کمرے میں دعائیں کر رہے تھے کہ کراچی کنگ جیتے ہیں اور دانس کر رہے تھے میں بھی دوں اچھا اچھا سوپر آور سوپر آور سوپر آور دل کا چکا دل کا چکا سوپر آور لہوووووووووو اچھا آمد پر آمد اس سپورٹ کہ زیتے ہیں بلکل بلکل سوپر آور میں اتھے خوشی ہی نہیں بڑی بات ہے بھائی ابھی جو مہت جاری ہے لاہور اور پشاور کا درام بتا دکھاتے تھے کہ اس میں کس نے کیا بڑک کیا تھا تاکہ پیروں بھی مہت کی صورتیال ہی بتا سکیں کہ لاہور بمقابلہ پشاور ابھی اس وقت جاری ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ پروبلم ہے کہ میری تو حسی بھی نہیں رک رہی کس کو دیکھ کے آپ کی حسی بھی نہیں رک رہی ان کو یا ان کو دونوں کو ان کی حسی نہیں رک رہی میرے حسس کے آنکھوں کی رک رہی ابھی کی پیڈکشن دکھائیں جناب لاہور بمقابلہ پشاور جاری ہے ہم نے کیا پیڈک کیا تھا میں نے دارس سابنے دکھائی پہلا میچ ہے ملتان کا اور کراچی کنگز کا آپ کے خیال میں ملتان جیتے گا یا کراچی کراچی مجھے بھی لگتا ہے کہ کل کا میچ تو جیت جائے گا کراچی لاہور بمقابلہ پشاور لاہور کل کا میچ پشاور جیتے گا ہم نے کہا ہے پشاور اور آپ نے کہا ہے لاہور اب اگر دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے 16-16 پوائنٹ میں لیکن ہم اس وقت میچ کی صورتحال بھی اگر دکھا سکتا ہو تو مجھے بتائیے گا اچھا جناب 90 رنس پہ چار کھلڑے آؤٹ ہو گئے ہیں 49 بالز پہ لاہور کو 81 رنس چاہیے اگر میں غلط نہیں پڑھا صحیح پڑھا ہوں نا میں ڈاکٹ شاہب تنویر بھائی بتائیں ڈاکٹ شاہب کی پڑھا ہی نظر آرہی ہے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیتے گا جیتے ہیں گے پڑھا ہوں اب پہلی زفاہ آپ کو پریشانی ہوئی ہے پہلے آپ خوش ہے لیچ سی دیکھیں سلے جناب ایک بریک لیتے ہیں سارے مہمان یہاں موجود ہیں سمی بھائی موجود ہیں ان سے بھی معصوانہ سوالات کرنے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے ہم بریک کے بعد معصوانہ کھیل میں ہمارے مہمان جناب سمی خان آغاز کرتے ہیں باؤنسر سے سمی بھائی منصور علی خان نیازی یہ نام ہے آپ کا حضر منصور اسلم خان نیازی منصور علی خان دو ہمارے وز ٹیمنٹ سے منصور اسلم خان نیازی تو یہ فلمی نام میں نے یہ خواتین کے بارے میں تو سنا تھا کہ اصلی نام فلا ہے تو فلمی نام میرا ہے یا ریما ہے یا فلا ہے تو یہ کیا کہانی ہے دیکھیں اس کی بیچے کہانی ہوئی تھی کہ اکثر لوگ منصور کو منزور کہتے تھے اچھا تو غلط کہتے تھے ٹھیک ہے تو میں نے کہا یار پھر اتنا لمبا لا منصور اسلم خان نیازی ابھی دیکھیں ایزی ہے سمی خان تو منزور خان کر لیتے ہیں نہیں وہ پھر پورا اسلم خان پھر وہ لمبا ہو جاتا اس لئے آپ نے پھر یعنی یہ نیم چینج کا پروسس کیا کب ہوا کیسے ہوا یہ جب سلاخی فلم سائن کی تھی تو اس وقت ہی تھا انفیکٹ شہزاد رفیق ڈیریکٹر منزل لڑائی ہو گئی وہ نراز ہو گئی کہ اچھا نام ہے منصور کیوں نہیں لکھ رہا اچھا انہوں نے فلم میں کیریکٹر کا نام منصور رکھ دیا کیونکہ آپ نے اس دی نام چینج رکھ دیا اچھا خیل بھی عطا اللہ اچھا خیل بھی ہمارے گا تو پیرنٹس وہاں کے میری بتائش لاہور کی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں وہ اردو پنجابی اور سرائکی آتی ہے پشتو ہی آتی ہے آجا آجا آپ نے فلم بھی کیا ہے تو کراچی کی فلم انڈسٹری اور لاہور کی فلم انڈسٹری میں کیا فرق ہے آجا کراچی وقت کے ساتھ گروہ کیا ہے آجا بیٹا یہاں خاموشی کر لیجے کراچی نے وقت کے ساتھ گروہ کیا ہے اور لاہور شاید رک گیا ہے آہ رک گیا ہے مطلب انڈسنس ہماری وہاں پر جو ایک کلچرل فلم دیکھیں کہ ریجنال فلمیں ہر ملک میں ہوتی ہیں پنجابی بنتی رہنی چاہیے تھی یعنی وہ رکنی بھی نہیں چاہیے تھی کیونک ریجنال فلمیں ہر ملک میں بنتی ہیں صحیح ہے ہماری وہ مین سٹریم سنما بن گیا تھا اور پھر سیکنڈلی کراچی میں کراچی میں کمرشل بہت زیادہ بنتے ہیں تو اس کی ٹکنالوجی نہیں آتی ہے یعنی تیکنیکلی لگ بہت سٹرونگ ہیں تو ای تنک وہ فلم کی طرف زیادہ آئیں اس کے لئے سے فلم زیادہ بہتر گروم کی ہیں اور مہاں پر اس طرح کمرشل نہیں ہوتے چیزیں نہیں ہوئیں تو اس لئے پیچھے رہ گئے آپ نے فلم سلاخے سے شروع کیا کریا ہے ایک اور فلم آپ نے کی کاف کنگنا اس سے آپ کی کیسے یاد ہے اس میں فلم میں جاتے گئے تو وہ کیا تھا وہ ای تک دس سالہ منسوما لگ رہا تھا نہیں نہیں وہ ایک کوشش اچھی کی تھی لیکن شاید دوسرا ہون نہیں پائی لیکن ایکسپیرینس آپ سیکھتے ہیں ہر ایکسپیرینس بھی برا بھی ہوتا ہے I think it's part of life آپ تہہیں گے ایسا ایکسپیرینس ببارہ نہ ہو نہیں دیکھیں دیکھیں اب بسکرین میں دیکھوں گا ٹیم کیا ہے کیونکہ حالات و واقعات کے حساب صرف ٹیم صرف آپ نے کچھ لوگوں کا اور نام نہیں لیا جو کے بدلے تھے ساتھ ساتھ جیسے The DOP got changed صحیح ہے The whole production team got changed صحیح ہے صحیح ہے تو back screen بھی کافی کچھ ہوا تھا یہ تبدیلیاں کیوں آرہی دیں اس فلم میں I think میرا معنی ہے کہ کوئی project اگر آپ فکس ٹائم کے اندرہ پلان کرے کے شوٹ کریں بہتر ہے جہاں کبھی project delay ہو جاتا ہے یا کچھ ڈیلیز آجاتے ہیں تو پھر وہ problems کا شہر ہو جاتا ہے اس فلم میں خلیل ریمان کمر صاحب کا بہت main role تھا writer سارا کو ان کی پہلی فلم دی اس میں ان کی اتنا سارے کردار تھے نہیں نہیں اس سے پہلے بھی ہیں دیکھر ایک ہی فلم میں writer بھی producer بھی director سارا تو پھر اس کے بعد خرید صاحب میرے پاس تو مو کی وجہ سے انہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا بالکل اور پھر کچھ controversies کی ویسے کچھ لوگوں کی نظر میں بھی رائے کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے میرا معنی ہے کہ جب آپ کوئی رائے دیتے ہیں تو رائے کا مطلب ہی نہیں کہ آپ لوگوں پہ اپنی رائے کو تھوپیں کہ ایسا ہے صحیح ہے آپ سفر رائے دیں اور کسی اپنی رائے اور فالو کرنے والے جس کو فالو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ کو کی پروblem ہے اب خلیل ریمان کمر صاحب کے ساتھ کام کرنے میں نہیں مجھے ای تنک سو اتنا کی پروblem ہے آپ نے جو مطلب ہی سکتے ہیں لیکن ایک آئیشہ عمر اور ایک رابی آنام کے ساتھ آپ زیادہ کس host کے ساتھ مجھے رابیہ کے ساتھ بہت کمفرٹیبل میں رہا تھا کیونکہ رابیہ کے ساتھ انیشیلی وہ ایک تو live پہلی دفا میں کر رہا تھا live کا pressure میں آپ لوگ پھر ایک دفا like hats off to you guys آپ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ بہت pressure ہوتا ہے تو میرے لیے نیا experience تھا but رابیہ being a journalist news anchor تو انہوں نے کافی support کی تھی ہو جائے میں آگے بڑھتا ہوں quickly ہم بڑھتے اپنے 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 یوکر کی جانے سامی بھائی ایک لفظ ان چیزوں یا ان افراد یا ان شخصیات کے لئے کرونا وائرس آزمائش فلم کاف کنگنا آزمائش آزمائش ایک تجربہ خلیل و ریمان خواہ great writer ماروی سرمت میں کیا کہوں خلیل صاحب کے کواسی میں کوئی فکرہ سوچے چاہ رہو لیکن آئی تنک ایک اور سوچ مختلف سوچ میرامل پٹو سرداری آئی تنک مجھے کئی نکئی فیوچر نظر آتے ہم ہاں یا نا ایوارڈ شوز میں بہت داندلی ہوتی ہے میں بہت کم میں جاتا ہوں لیکن آپ داندلی ہوتی ہے میں بہت کم میں جاتا ہوں تو داندلی ہوتی ہے میں بہت کم جاتا ہوں بہت کم جاتا ہوں داندلی کی بیسے ہی جاتے ہیں یہ ہے کہ مجھے mہم سکل پتہ داندلی goin ہم سکل پتہ حصہ اور پاکستان میں Pir twarischen اب بہت دھندلی ہوتی ہے ہاں یا نا شاید ہاں شاید نا I think depends upon different elections پچھلی election میں ہوئی نہیں پچھلی election میں نہیں ہمیں خانسی کیونکہ پچھلی election میں youth نے بہت vote دیا ہے آپ ایوارٹ شوز میں تو نہیں جاتے vote ڈالنے جاتے ہیں vote کود بالکل بالکل بتانا چاہیں گے کس کو دیا پر سے پرسکت بائی سے نہیں نہیں بالکل vote دیا تھا اور بتانا چاہیں گے کس کو دیا یا آپ نہیں چاہیں نہیں نہیں وہ ایک پرسکت ایک موقع اور مل جانا چاہیے ایک اور دینا چاہیے کیونکہ دیکھیں اتنی دیر کی پرابلمس ہے ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا دو سال میں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا پانچ سال توڑا ٹائم دینا چاہیے پتہ لگیا ووڈ کس کو دیا تھا میں آپ کو اپنا ہلکا بتانے والا جہاں سے کون جیتا تھا آپ کو نحضہ ہو جاتا اہاں اچھا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بس نام کا فرق ہے کام تو ایک ہی ہے ہاں یا نا نہیں نہیں دونوں میں فرق ہے کون بہتر ہے آئی ٹھنگ دونوں ڈیفرنٹ منٹیلٹی کو رپریزنٹ کرتے ہیں آئی ٹھنگ نواز شریف رپریزنٹس بزنس کمیونٹی اینڈ زدائی صاحب فیوڈلز سسٹم کو رپریزنٹ کرتے ہیں میرا مان مجھے لگتا ہے بریک سے پہلے آخری تو سوالات پاکستانی ڈراموں کا میار پاکستانی فلموں سے بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے ہاں پاکستانی فلموں کا میار بھارتی فلموں سے بہت بہتر ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے دیکھیں جو حقیقت ہے جو حقیقت ہے سمی خان ہمارے ساتھ موجود نے کچھ اور معصومانہ سوالات چھوڑے دے وقت پہ کے بعد آپ دیکھ گئے سپرائٹ ہر لما پرجوش جو بھی جیتے جو بھی ہارے میرا اور ڈاکٹ شاہب کا معاملہ بھی کچھ ایسی ہی چل رہا ہے اس لئے کوئی بھی جی سکتا ہے کوئی بھی ہار سکتا ہے اس لئے کہ لاہور کلندر بھی بہت اچھی پوزیشن میں آگئے ہیں حفیظ ابھی تک کھڑے ہیں ڈاکٹ شاہب پریڈکشن ہو جائے ہاتھ کے آگ کل کا میچ ملتان سلطان جیتے گا یا ابھی جو ٹیم جیت جائے گی وہ جیتے گی یہ بتا دیں آپ واسیم بھائی جی بھائی کل جو ٹیم جیتے گی وہ میری ہوگی ہاں یہ کیا بھی دھاندلی ایک ٹیم بتائیں یا تو ملتان سلطان جیتے گی یا دوسری ٹیم جیتے گی یہ بتائیں بھائی اس میں سے کوئی ایک select کریں میں کہہ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کل ملتان سلطان جیت جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے ملتان سلطان جیتے گی یا ہارے گی ہار جائے گی ہار جائے گی اچھا چلو دیکھنے ہی کیا ہوتا ہے اور ابھی بھی دیکھنے ہی کیا ہوتا ہے سر جاتے ہاتے ہمارا سیکمنٹ ہے ہنٹ وکٹ کچھ آوازیں سنیئے بتائیں کس کی آواز لگ رہی ہے پانچ سیکنڈ ہوں گے پہلی آواز سنائے تھی ارے گاہوالو باہر آو کہا ہو ہلو کوئی ہے اتنا سلناتا چوں ہے کوئی نہیں ہے پانچ سیکنڈ چار کوئی ہنٹ خاتون ہے نہیں نہیں پہتانتا ہے آئیشہ عمر نہیں لگتا ہے ہاں آئیشہ عمر ہے نا لیکن وہ ہے نہیں وہ نہیں ہے وہ آئیشہ تو نہیں کون ہے دیکھیں کون ہے ہنٹ آلو باہر آو ہانیا ہانیا آلو اگلی آواز سنائے میں میں آپ کے لئے وعدہ کرتی گئی میں اپنے نہ اہل پاپا کو ایک بار نہیں دو بار نہیں سو بار نہ اہل کرماؤں گی روک سکو تر آہا دھاندی نہیں ہوگی شباد زب دو اے خبردار میں کوئی دھاندی نہیں ہوگی بتائیں ملک 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 ریاستو نہیں سکتے دائرے آہ ملک تو کون ملک پانچ سیکنڈ ہو گئے پورے ملک کون ملک ریمان ملک نہیں 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 خاتون کونسی ملک خود دیکھ لیں کونسی ملک دیکھائیں بھئی میں آپ کی اپنے اپنے نا اہل پاپا کو بڑا مانی خیز ایکسپریشن ہے آپ کے چہرے اگلی آواز سنایے بھئی پیاری بہنوں کو سلام اور وہ حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں خدا کرے وہ ہمیشہ مجھے دیکھتے ہی رہے ہیں بشرا انساری بشرا انساری بشرا انساری the living legend of پاکستان بلکل دیکھائیں اگلی آواز سنایے بھئی تائٹینک گانے کی کوشش کیے کسی نے اور ایسا گیا ہے کہ اصنی سنگر تو نہیں میں تو شوق میں ابھی تک سنکے کیا تھا یہ وہ اصنی گانے والی بھی شوق میں ابھی تک اب سے اس نے سنایا ام نے جب ہی سنا تو ہمارا بھی یہی آیا اینی گیسز نہیں اس پہ کوئی گیس نہیں کون کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے یہ کام پاکستان میں ایک دو لوگ ہی کر سکتے اتنا کونفیڈنس نہیں کون ہے میں جاننا چاہتا ہوں کون ہی ہے دیکھیں جاننا دیکھیں بھئی یہ کام میرا جی کلافہ کر سکتا ہے نہیں سوری میں مافی چاہتا ہوں آپ پوری قوم سے مافی مانگیں مجھے پتا نہیں تھا مجھے پتا نہیں تھا میں سوری بڑی غمتی ایک آواز اور سنا دے جانتا ہوں تو مجھے دنیا کا سب سے گھٹیا آدمی سمجھتی ہو لیکن میری کا آخری بات مان لو ایک ہزار پی کا ایزی لوڈ کروا دو ہن عمران خان ان کی نقل اتارتے ہیں ایسے بولتے ہیں عمران خان حمزہ 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 بہت ملے کسی جا حمزہ سمجھتی ہو تائم میں ایک کلپ دکھا دیں سنا دیں سنا دیں سنا دیں سنا دیں لو تصفیری دکھا دیں اپنے پہلے دیں اچھا نہیں ہو نہیں سنگر مشہور سنگر مشہور معروب نام کسی داروں کا معداد نہیں ہے حسن نہیں نہیں مجھے انکہ مجھے انکہ میں نام نہیں لے سکتا بہت بڑا نام پاکستان میں سنگیں گا میدی حسن نہیں نہیں میدی حسن نہیں رات پتہ رہا نہیں ہمارے دارے خان یہ کھان ان میں سے ہی ہے کھان ہے دکھائیں رفاقت نہیں الحمدلللہ بالکل غلط چواب ہو گیا تالیہ میادر مہتر اپر شریف صاحب کو پتہ نہیں کیا بہت بہت شکریہ سر وپ پہ ایمانی کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے ساتھ جائے گا بہت شکریہ آنے کا آپ کے لئے بہت ساری دعائیں خوش رہیے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہوگی کل ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بات